سبجیوں کے ساتھ ساتھ کافی فصلوں کی ایک جو سب سے بڑی دکت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رس چوسنے والے کیٹوں اور سنڈیوں کی آج بات کریں گے ایک نئی کیٹ ناشک طبعہ کی بارے میں گودری جیگرویٹ کی کراسیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ نئے ویڈیو آتے ہی آپ کو پتا چل جائے گودری جیگرویٹ نے نیسان کیمیکل کارپوریشن جو کی جاپان کی ایک کیمیکل کمپنی ہے کے ساتھ مل کر ایک پیٹنٹیڈ پروڈکٹ کو بھارتی بازار میں اتارا ہے پروڈکٹ کا نام ہے گراسیا مکہ تے سبجی ورگیے فصلوں جیسے بینگن، بھنڈی، میرچ، ٹماٹری تیادی میں اس کی سفاریس کی گئی ہے گراسیا کے اندر فلکسامیٹامائٹ دیا گیا ہے فلکسامیٹامائٹ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بازار میں اپلبد انسیکٹی سائٹ جیسے ایما میکٹین بنجوئٹ سے تھوڑا الگ ہے یہ انسیکٹی سائٹ بہت جلدی اپنے اثر دکھاتا ہے کیونکہ فلکسامیٹامائٹ جیسے ہی کیٹوں پر گرتا ہے یا ان کے نروس سسٹم میں انٹر کر جاتا ہے نروس سسٹم کی گتی ویدی کو بہت زیادہ تیز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کیٹ کو مرگی کے دورے پڑھنے لگتے ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے کافی بڑی شرینی کے کیٹوں پر یہ اثر تار ہے اس کے کچھ ویسے اس کو ان کے کیٹ ناشتوں سے الگ بناتے ہیں جیسے اس کے اندر دیا گیا فلکسامیٹامائٹ کیڑوں ایلیوں کی ان پرجاتیوں پر بھی پرباوی کنٹرول دیتا ہے جو پہلے کے کئی ٹیکنیکل کے خلاف پرتی رودک چمتہ وکسٹ کر چکی ہے اس کا سیدھا اثر ہوتا ہے اور تیز گتی سے ہونے کے قارن زیادہ نقصان پہنچانے سے پہلے ہی کیٹوں کا صفایہ ہو جاتا ہے مکہ تا جن کیٹوں پر اس کا اثر ہوتا ہے ان میں ہیں تریپس، وائٹ فلائی، لیف مائنر فلائی، سپائیڈر مائٹ، رسٹ مائٹ، کیٹرپیلرز، لاروہ ساتھ یہ مدومکھیا اور مطر کیٹوں پر بہت کم دوس پروہاو ڈالتا ہے کیٹ ناسک کا اثر چودہ سے پندرہ دن تک ملتا ہے یہ کیٹ ناسک سسٹمیک طریقہ سیدھ کر جاتا ہے جس سے پتوں کے نیچے رہنے والے رسچوسک کیٹوں پر بھی اچھا کنٹرول دیتا ہے سب سے اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے سپری کرتے ہی برسات بھی آ جائے تو بھی اس کا ریجلٹ کم نہیں ہوتا کیونکہ یہ تیزی سے پودھے کے سسٹم میں جا چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جہاں پر ایما میکٹین بنجرڈ جیسے ٹیکنیکل بہت زیادہ تاپمان اور بہت کم تاپمان پر اثر نہیں کر پاتے وہیں یہ دونوں پریشتیوں میں کافی اچھا ریجلٹ دیتا ہے ایلی مارنے کے ساتھ ساتھ یہ رسچوسک کیٹوں کو بھی مارنے کے آپ کو الگ سے دوسرے کیٹ ناشک ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک اکڑ کی ڈوز کی اگر ہم بات کریں تو کمپنی میں سفارس کی ہے 160 حمل کی اور ایک اکڑ کی خرج کی اگر ہم بات کریں تو یہاں تقریباً 1800 روپے کے آس پاس پڑتا ہے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے تھے ویڈیو میں